جس طرح ڈھال آپ کر دیتے ہیں جنگ میں برستے ہوئے تیروں کے سامنے تو وہ تیر ڈھال سے ٹکرا کے گر جاتے ہیں اور آپ کو نقصان نہیں پہنچتا تو روزہ بھی آتش روزت سے ڈھال ہے جہنم کی آگ سے بچانے والا روزہ دار کو اللہ کی خاص رامت نظیب ہوتی ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزہ دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ایک خوشی اسے تب ملتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے جب سارے جن کی بھوک اور پیاس کٹنے کے بعد شام کے لمحے ہوتے ہیں اور پھر روزہ منظر تک پہنچتا ہے تو کس مسلط اور خوشی اور سرشاری کے عالم میں روزہ دار ہوتا ہے کہ شکر ہے کہ اتنی لمبی اور اتنی سخت گرمی کے ماحول کی شدت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مجھے روب و منزل کیا تو اس وقت ایک احساس اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اور پھر جب وہ ٹھنڈا اور میٹھا مشروب اپنے کام و دہان میں ٹبکاتا ہے اور وہ ٹھنڈا میٹھا مشروب اس کی رگوں کو تر کرتے ہوئے میدے کی طرف بھڑ رہا ہوتا ہے اس کی زبان بولے نہ بولے دن اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے اس کا ایک ایک عزو بدل رب کا شکرانہ ادا کر رہا ہوتا ہے وہ ٹھنڈا اور میٹھا مشروب رگوں کو تر کرتا ہوئے آگے بڑھتا جلا جاتا ہے لیکن شکرانے کا وہ پیکر بن جاتا ہے وہ ایک مسرد ایک خوشی کا عالم ہوتا ہے کہ روزہ بھی نپ گیا سارے دن کی تکلیف بھی کٹ گئی اور اللہ نے مجھے افطار کے لمحوں تک پہنچایا فرمایا روزے دار کو ایک خوشی تب ملتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے وَفَرْحَةٌ اِنْدَا لِقَوَئِ رَبِّ اور دوسری خوشی روزہ دار کو تب ملے گی جب روزے کے سلے میں اللہ اپنا دیدار عطافہ بنی آدم کے جتنے بھی عمل ہیں دس سے لے کر سات سو گناہ تک اس کا سبب اولاد آدم کو اس کا دیا جاتا ہے جتنا گھل ڈالو اتنا ہی میٹھا تو باز کو دس گناہ باز کو ستر گناہ باز کو سو گناہ باز کو سات سو گناہ تو دس سے لے کر سات سو گناہ تک بندے کے عمال کا سلہ دیا جاتا ہے لیکن میرے حضور نے فرمایا لیکن روزہ جو ہے اللہ فرماتا ہے وہ میرے لیے ہے اس کا عجر میں خود اتا کروں جب وہ خود اتا کرے گا تو کتنا اتا کرے گا سخیت نہ بڑا ہو تو پھر کیا اتا کرے گا بلکہ باز نے اس کو اجزیب ہی کی بجائے اجزہ پڑا ہے بسیغہ مجہول کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں باقی عمال کی جزا جنت ہے جنت کی نعمتیں ہیں اور بہت کچھ ہے لیکن روزہ کی جزا میں خود ہوں اور جس کو وہ خود مل گیا پھر جنت میں مل گئی جنت والا جو مل گیا پھر جنت میں مل گئی جنت کی نعمتیں بھی مل گئی تو روزہ اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے اس کی رضا کا ذریعہ ہے تو خوشنصیب لوگ روزہ کی برکتیں حاصل کرتے ہیں اور ایک روایت میں تھا جب رمضان المبارک کا آغاز ہوتا ہے اللہ اہل ایمان کو اپنے بندوں کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور اللہ جس کو محبت کی نظر سے دیکھ لے پھر سے کبھی عذاب نہیں دے گا اللہ اکبر تو یہ روزہ دار کے لیے اللہ کی کرم نوازیاں ہیں اللہ کی رحمتوں کی اجالے ہیں جو اس کے اوپر برستے ہیں تو میں اور آپ اس ماہِ انور کو اس ماہِ دور کو اس طرح سے گزاریں کہ ہمارے اندر کے پاپ دھل جائیں ہماری غلاستیں گناہوں کی مٹ جائیں ہمارا سینہ صاف ہو جائے ہم اہل ایمان کے لیے کشادہ دل ہو جائیں ہمیں جو ہے وہ جھوٹ سے تکبر سے بخل سے ریاض سے اور دیگر امورِ بد سے اجتناب کرنے کی آدم پڑ جائے روزہ جو سکھانا چاہتا ہے ہم وہ رشت سے سیکھ لیں اور روزہ کی برقات زبطِ نفس کی صورت میں ہمیں نصیب ہو جائیں تو ہم روزے کے بعد بھی ماہِ سیام کے گزرنے کے بعد بھی ایک نئی زندگی لے کر ایک تازگی لے کر ایک نور روشنی لے کر جو ہے وہ معاشرے کے اسلامی معاشرت کے ایک اہم فرق کی صورت کے اندر جو ہے وہ سامنے آئیں تو اللہ اس ماہِ سیام کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائیں ہر سال مہینہ آتا ہے گزر جاتا ہے ہم پورا مہینہ بھوک کاٹتے ہیں اور پھر وہاں ہی کھڑے رہتے ہیں تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے لیکن اگر تبدیلی آتی ہے تو پھر شکریہ آدھا کرنا چاہیے آج کی اس تاریخ میں ہم عظم کر کے اٹھیں کہ ہمارا یہ ماہِ سیام ہماری زندگی میں ایک سنگے میل ثابت ہوگا اور ہم ایک نئے بانکمن کے ساتھ نئے عظم کے ساتھ یہ مہینہ گزاریں گے اور ضبط نفس سیکھیں گے